اسلام علیکم دوستو آج جو میں قصہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں اگر آپ نے یہ نہیں سنا تو آپ بہت کچھ مس کرنے والے ہو اس لیے دو منٹ کا وقت نکال کر اس قصے کو ضرور سن لیجئے ایک بار کچھ یوں ہوا کہ میری بیوی سے میری کسی بات پر لڑائی ہو گئی ہم نے ایک دوسرے سے بات بند کر دی دن بار ہماری بات بند رہی رات کا وقت آیا رات ہوئی سونے کے لیے ہم دونوں کمرے میں گئے بیٹھ کے ایک کونے میں وہ لیٹ گئی ایک کونے میں میں لیٹ گیا اور ہم کافی دیر تک کروٹے بدلتے رہے کیونکہ نیند اس کو بھی نہیں آ رہی تھی اور نیند مجھے بھی نہیں آ رہی تھی لیکن رات کافی ہو چکی تھی تقریباً ایک یا دو بج رہے تھے مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے کمرے میں دوسرے کمرے میں رکھے کولر کی طرف گیا اور ایک گلاس لیا پانی بھرا اور پانی پینی کے لیے جیسی ہی میں کرسی پر بیٹھا اور پانی پینے ہی والا تھا کہ میرے سامنے میری بیوی کھڑی تھی اور مجھے گھور رہی تھی میں ہچانک اس کو اس طرح سے اپنے سامنے پا کر پریشان ہو گیا لیکن اس سے میں نے گھورنی کی وجہ نہیں پوچھی کیونکہ ہماری بات جو بن تھی میں نے اگنور کیا اور پانی پینے کے لیے گلاس اپنے موہ تک لے آیا لیکن اس سے پہلے کہ میں پانی پیتا اس نے میرے ہاتھ سے گلاس چھین لیا مجھے بڑا عجیب لگا کہ بھئی لڑائی اپنی جگہ پر لیکن پانی پینے میں تو کوئی پاونتی نہیں ہونی چاہیے نا ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے اتنے میں میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھئے جی لڑائی اپنی جگہ لیکن آپ مجھ سے میری خوشیاں نہیں چھین سکتے میرا سکون نہیں چھین سکتے میں اور حیران ہوا میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا کہ بھئی میں نے کونسی خوشی چھین لی میں نے کونسا سکون چھین لیا بس ہلکی پھلکی توتو میمے ہوئی تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور تھوڑی سی بات بند ہے اس میں کونسی خوشی چھیننی اور سکون چھیننی جیسی بات ہے میں یہی سوچ رہا تھا انہی سوچوں میں مگن تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا آپ کو پتا ہے آپ کو پانی پلانے میں مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے کتنا سکون ملتا ہے آپ کا کوئی بھی کام ہو میرے لیے وہ خوشی کا سبب بنتا ہے خوشی کا باعث ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ خود سے پانی نہیں پی سکتے بھلے ہماری بات بند ہو جھگڑا ہو ناراضگی ہو پانی میں ہی آپ کو پلاؤ گی میری بیوی کی اس بات نے میری ساری ناراضگی ختم کر دی میں نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا اس نے بھی ساری ناراضگی ختم کر کے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور گلے لگتے ہوئے کہنے لگی آپ کو پتا ہے میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی میں نے بھی اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا کہ میں بھی تم سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتا لیکن آپ کو پتا ہے آج اس بات کو پانچ سال ہو گئے پانچ سال گزرنے کے بعد جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے نا میں خود ہی اٹھتا ہوں پانی پینے کیلئے کمرے میں جاتا ہوں کلر کے پاس پانی بھرتا ہوں اور کرسی پر پانی پیتے ہوئے اپنی بیوی اپنی مرہوم بیوی کی تصویر دیکھ کر دہاڑے مار مار کے روتا ہوں کہ وہ آج میرے ساتھ نہیں ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے جو میرے خود سے پانی پینے پر ناراض ہو جاتی تھی اور کہتی تھی خبردار خود سے پانی پیا تو میرے بھائیوں اور بہنوں میاں بیوی کا رشتہ خدا نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ بس اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اسے نبھانے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کیلئے جینے کی ضرورت ہے ایک دوسرے پر مرنے کی ضرورت ہے لیکن افسوس 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 ہمیں یہ سب باتیں تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم میں سے کوئی کسی وجہ سے ہم سے جدا ہو جاتا ہے چاہے موت اسے جدا کر دیتی ہے یا پھر کوئی اور وجہ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسری کی کتنی ضرورت ہے کاش ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیتے کاش ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے حق کو معاف کر دیتے اپنے جذبات کو پیچھے رکھ دیتے اور سامنے والے کے جذبات اور اس کے فیلنگ کو سمجھتے تو شاید ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوتی میری نظر میں تو سچا عشق وہ ہے کہ جو عطر خوشبو پرفیوم سے شروع ہو کر وکس بام آئیوڈیکس اور موہ تک ساتھ نبھائے کیونکہ عشق وہ نہیں جو کوئی کر رہا ہوتا ہے عشق تو وہ ہے جو کوئی نبھا رہا ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چھوٹے سے قصے سے بہت ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی میرے لئے دعا کرتے رہے سلام علیکم